سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یعنی ہم چونکہ کچھ باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس کا ذائقہ نہیں ماسوس کرتے کبھی حدیث کے لفظوں پر غور کریں فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یعنی کہتے ہیں نا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں تو حضور فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتا ہے نا میرے امتی جب تو نماز پڑھتا ہے حقوق قیام سجود کرتا ہے تو تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں یہ کتنا بڑا رضا والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتا ہے اور حضور کا اپنا نماز کے ساتھ رشتہ یہ تھا کہ صورت گرہن ہوا تو حضور نے نماز کی نیت بانگ لی چاند گرہن ہوا تو نماز پڑھنے لگے تیز بارشیں طوفان کی صورت میں آئیں تو نماز پڑھی بارش نہیں ہوتی تو نماز پڑھی حتی جنگوں کے موقع پر بھی میرے نبی پاک نماز کی تسرت فرماتے تھے ہر موقع پر نماز کی طرف توجہ نماز حضور کی چاہت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ کس طرح کو امتی ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی آپ نماز پڑھیں نماز میں آپ توجہ کریں